ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں انہیں لوگ بھی شامل ہوئے نیو بھرائی کے بعد شریرام مندر دھیرے دھیرے آکار لینے لگے گا مندر نرمان کے لیے چالیس فیٹ گہری نیو کھو دی گئی ہے جسے بھرنے کا کام اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا شریرام جنم بھومی ٹرس کے محاصل چیف چمپترائی نے کہا ہے کہ رام مندر کے نیو بھرنے میں قریب چار مہینے سے پانچ مہینے کا وقت لگے گا مہینے نے جس سطح پر بیٹھ کر بھومی پوجن کیا تھا اس سطح سے لگ بھگ بارہ میٹر گہرائی میں اور تاہ چالیس فیٹ ساف مٹی ملنے لگی اس لیویل کو سب نے دیکھا اور مانا کہ یہ تل یہ مٹی ساف ہے ملوہ نہیں ہے اس میں انیہ کچھ نہیں ہے تو اس کا لیویلنگ مشینوں کے دورا رولر کے دورا آج پرارمبہ کر دیں گے ابھی مارچ ہے تو شاید چار یا پانچ مہینے میں یہ چالیس فیٹ گہرائی سے موپر تک واپس ایک سو پانچ میٹر کی سطحے تک فلنگ کر کے آ جائیں گے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رام مندر کی نیو کس طرح کی ہوگی شب مہرت کے حساب سے اپریل کے پہلے ہفتے میں مندر کی نیو بھرنے کا کام شروع ہوگا نیو بھرائی سے پہلے کانکریٹ کی ایک موٹی لیئر بنائی جائے گی جو کی سیمنٹ کانکریٹ اور مورنگ سے تیار ہوگی اس کے بعد سلیکون کے مشنر سے تیار ہوئی لیئر نیو کے اندر بیشائی جائے گی یہ قریب ایک فٹ کی ہوگی جسے رولر کے ذریعے سمتل کیا جائے گا اس کے بعد مرزا پور سے منگوایا گیا پتھر بچھائے جائے گا بھوی رام مندر نرمان کے لیے چالیس فیٹ گہری نیو کھو دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ اکڑ میں سے دو دشملوں ساتھ ساتھ اکڑ میں رام مندر بنایا جائے گا جس میں رام للا کی بھوی مندر کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی مندر بھی بنائے جائیں گے آئیودیا میں بھوی رام مندر بن رہا ہے لیکن رام مندر کے ساتھ ساتھ رام پریسر میں کئی دوسرے دیوی دیوتاوں کے مندر بھی ہوں گے اسی کے ساتھ بھگوان رام کی رام کتھا کہتا ہوا ایک میوزیم یہاں پر بنایا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری کا بھی یہاں پر نرمار ہوگا ایک میوزیم ہوگا جہاں پر بھگوان رام کی پوری زندگی کو درشاہ جائے گا ساتھی ساتھ ایک لائبریری کا بھی پرستاوت ہے ہائی ایم سربی شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دمائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ